قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین ہوا کہ واقعی جس سیاسی جماعت کو فرنٹ فٹ پر لیا جا رہا ہے اب کی بار بھی اس میں بلکل ویسا ہی دم خم ہے جیسا پاکستان تحریک انصاف میں تھا دوستو خبر بہت بڑی ہے جو ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں تحریک انصاف کو چھوڑ کر وہ خبر دینے جا رہا ہوں کہ اگر بلفرض مال نے مائنس عمران خان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا یہ انتہائی اہم اور ملین ڈالر کوئسن ہے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت بڑھوں کی بڑی بیٹک میں بڑی تیزی سے فیصلے ہو رہے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ چودری شجاعت حسین کے بیٹے چودری شافعہ حسین نے بھی اعلان کر کے بڑا واضح کر دیا کہ وہ آئندہ الیکشن میں اس تحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں جس میں چودری پرویز الہی کی واپسی بڑا کرشمہ ثابت ہوگا دوستو اس تحقام پاکستان پارٹی نے اپنا انتخابی نشان عقاب منتخب کر لیا ہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ جس طرح عقاب ایک ایک کر کے اپنے سے بڑے قد کے جانوروں کا شکار کر لیتا ہے یہ جماعت بھی ایسا ہی کچھ کرنے جا رہی ہے اور شاید نون لیگ اور پی پی ہی اس کے سب سے بڑے قد آور شکار ہوں گے تو سب بات کو سمجھیں ہمارے باخبر ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سال دوہزار تیرہ میں تحریک انصاف کا وورڈ پینک زیادہ ہونے کے باوجود نواز شریف کو سیلیکٹ کیا گیا پھر سال دوہزار اٹھارہ میں امران خان کو لیا گیا اس طرح ازاد اور منصفانہ الیکشن پاکستان میں کسی کا بھی کوئی پرابلم نہیں فیصلہ ساز چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو پاکستان کو ترقی کے راستے پر لے کر چلے اور شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے استقام پاکستان پارٹی ہی ان کا اگلا انتخاب ہے اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ استقام پاکستان پارٹی کو لیڈ کرنے والا شخص انتہائی زبردست اور بہترین چوائیس ہے جس نے امران خان کو ہیرو بنانے میں سب سے اہم کردار اداک کیا تھا جو آج بھی شوکت خانم ہسپتال کو فنڈ دینے والا سب سے بڑا ڈونر ہے جی ہاں دوستو جس کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں لیکن آج تک کبھی پبلک نہیں کیے گئے دوستو میں عبدالعلیم خان کی بات کر رہا ہوں میرے خیال میں بڑوں کی بڑی بیٹھک میں عبدالعلیم خان کو اب کی بار امران خان کی طرح پنجاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیونکہ اس سے اچھی چوائس اب کی بار شاید ان کے پاس اور کوئی نہیں دوستو یہ وہی شخص ہے جو امران خان کا رائٹ ہینڈ تھا لیکن اپنے اصولوں سے سیاست کرنے کے جرم میں خان نے اسے سائیڈ بلائن کیا اگر امران خان کے دور میں عثمان بزدار کی جگہ عبدالعلیم خان ہوتا تو شاید آج امران خان کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا لیکن خان کے اردگرد بیٹھے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ عبدالعلیم خان جیسے لوگ آگے آئیں کیونکہ اگر عبدالعلیم خان جیسے لوگ خان کے ساتھ کھڑے رہتے تو پھر دوسرے لوگوں کی مکمل چھٹی ہو جانی تھی کیونکہ خان کو بغاوت تک پہنچانے میں ان تمام لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے دوستو نون لیگ اور زرداری کا میچ پہلے ہی پڑ چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ ان دونوں کی لڑائی کا فائدہ کسی تیسری پارٹی اور طاقت کو ہونے جا رہا ہے بظاہر یہ دونوں پارٹیاں بہت کوشش کر رہی ہیں کہ نہ لڑیں لیکن لڑے بغیر ان دونوں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آنا دوستو ہمارے باخبر ذرائع بھی یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اس وقت مجودہ سیاسی جماعتوں کے رونے اور پریشان ہونے کے دن قریب آ رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ مجودہ حکمران آج اسی کیفیت میں جاتے نظر آ رہے ہیں جس کیفیت میں امران خان تھے کہ پنجاب اور کےپی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے باوجود نوے روز میں الیکشن ہونا تھے لیکن نہیں ہوئے مجودہ حکمران اس پریشانی میں مقتلہ ہیں کہ اگر چودہ اگست تک اسمبلیاں مدت پوری کر کے تحلیل ہو جاتی ہیں یا دو دن پہلے اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو کیا ساٹھ یا نوے روز میں الیکشن ہو جائیں گے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کچھ طاقتیں نہیں جاتی کہ اسی سال الیکشن ہوں شاید وہ کسی کو آئندہ الیکشن کے لیے تیار کر رہے ہیں جس کا اشارہ اس سے قبل میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں ہمارے ذرائع ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ شاید کچھ طاقتیں آئی پی پی اور اس کے ساتھ ایک نئی پارٹی کو بھی تیار کرنے کے لیے کچھ وقت چاہتی ہیں اور یہ وقت نون لیگ اور پی پی دینا نہیں چاہتے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ پی پی ایک طرف اور مقتدر حلقے ایک طرف ہو گئے ہیں اور ان مقتدر حلقوں کے ساتھ شاید دو نئی سیاسی جماعتیں کھڑی ہوں گی اور الیکشن سے قبل ہی ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی دوسری طرف سربرا عوامی مسلم لیگ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آنے والا الیکشن یوم حساب اور احتساب ہوگا قیامت سے پہلے حکومت پر سیاسی قیامت ٹوٹ پڑے گی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کرزہ اس وقت ملا جب مہمان اداکاروں کا کھیل ختم ہونے والا تھا اور معاہدے کا آخری دن تھا انہوں نے ایک سال ضائع کیا یہ کہتے تھے ہمارے پاس پلان بی اور سی ہیں حقیقت میں ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا دوستو حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اگلا ایک ہفتہ انتہائی اہم ہے دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز